دعوت اسلامی کا شعبہ ایف جی آر ایف آج بھی سلاب سے متاثرہ علاقوں میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دکھاری امت کی داد رسی میں مسروف عمل ہے سرد موسم کے شروع ہوتے ہی ایف جی آر ایف کے تحت ہزار ہزار رضائیوں کمبل اور دیگر گرم ملبوسات کے تقسیم کاری شروع کی گئی اسی سلسلے میں فیصلہ بات کے ایک مارکٹ میں بڑی تعداد میں گرم بستر ایف جی آر ایف کے تحت تیار ہو رہے ہیں جن کا نگران فیصلہ بات ڈیویزن مشاورت نے دورا کیا اور اونر سے ملاقات کی اور نیکی کی دعوت پیش کرتے ہوئے سلاب متاثرین کی امداد میں اپنا حصہ ملانے کی تغربی دلائی جبکہ یہاں بننے والی رضائیاں سلاب سے متاثرہ مختلف علاقوں کے جانب روانہ کی اس حوالے سے نگران فیصلہ بات ڈیویزن مشاورت نے مدنی خبروں کو بتایا گیارہ ہزار سے زائد رضائیاں وہ ان سلاب زدگان کے لیے بھیجی جا رہی ہے تاکہ ان کو سردی کے موسم میں بھی بچایا جا سکے اور ان کی اس ضرورت کو بھی پورا کیا جا سکے الحمدللہ رب العالمین دعوت سلامی اربوں روپے اب تک سلاب زدگان کی مداد پر خرچ کر چکی ہے مزید آپ دیکھ ہی رہے ہیں غی خدمت کا کام جاری اور ساری ہے دوسر جانب پنجاب کے مختلف متاثرہ علاقوں تونسا، لیہ، جامپور، راجنپور سمیں دیگر علاقوں میں بھی ایف جی آریف کے تحت سلاب متاثرین میں سرد موسم کی شدت سے بچنے کے لیے رہزائیں تقسیم کرنے کا سلسلہ جاری ہے جبکہ صوبائی و مقامی ذمہ داران نے کوہ سلیمن پہاڑی سلسلے کے قرب میں واقعہ حاجی پور میں بستیوں کا سروی کیا جو کہ سلاب سے بہت زیادہ متاثر ہوئی ہیں